میں دعوت اختار ہوں گا آج کی استقریب کے ممالک سوسی وزیر سید، خزانہ، منصوبہ پردیوہ ترکیات ازاد حکمہ ریاض سشمو کشمیر جناب ڈاکٹر نجیب نرکی کو کیا تشریف گائیں اور ازار اکیان فرمائیں محترم سیکرٹی کشمیر لبریشن سیل محترم سیکرٹی سیرہ درکٹر جنرل کشمیر لبریشن سیل ساتھ سائے اکرام اور ہونار بچوں بچیوں آج مجھے یہاں آکے بڑی خوشی محسوس ہوئی خوشی محسوس نہ صرف اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں تقریر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بلکہ اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ وہ ایشو جس کے لیے ہمارے پار کے کشنری بھائی بہن اپنے ہر قسم کا قربانی دے رہے ہیں اس ایشو کو یہاں کی نوجوان نسل میں اجاگر کرنے کے لیے یہاں کی نوجوان کی نسل کے لیے اس کے حالات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شویر لبریشن سیل نے جو ادامات اٹھائے یہ وہ قابل تحریف ہے ہماری حکومت کو بنے ہوئے تگریمنٹ سوہ سال کا عصہ گزرا ہے اور اس قلیل عصے کے اندر ہم نے جو میجر چینجز لے کے آئے چاہے وہ تعلیمی نظام کے اندر اینڈی ایس کا نفاظ ہو چاہے وہ سہیت کے اندر ایمرجنسی سروسز کا فری ایمرجنسی سروسز کا نفاظ ہو چاہے وہ خواتین کے لیے الیدہ ہٹ ڈسٹرک ایک کورٹر میں فیملی کوٹس کا نفاظ ہو چاہے وہ ہمارا ڈیولپنٹ بجٹ جو بارہ عرب تھا اسے تئیس عرب تقریباً دھگنا کرنا ہو چاہے سب سے ضروری جس کو ہم بیس کیم کا لفظ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیس کیم کی حکومت ہے اس بیس کیپ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کشمیر لبریشن سیل کی سمت کو درست کیا پہلے آپ نے بھی دیکھا کہ یہ سیل کشمیر نام کا کشمیر لبریشن سیل تھا لیکن وہ سیاسی مرکنوں کا روزگار کرنے کا مقصد تھا میں فاروق دیدر صاحب وزیر عادو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی سمت کو تبدیل کیا اور جو مقصد تھا اس کا جو مقصد تھا ایک چھوٹی سی کنٹریبیشن کا ازاد کشمیر کی حکومت کے اپنی احسیت سے اپنے ان بھائیوں اپنے کشمیر کے بھائیوں کے لیے اس سمت کو انہوں نے تیم کیا اور آج اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پورے ازاد کشمیر کے اندر سرکاری کالجوں کے اندر یہ ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی نہ صرف کالجوں میں ہوئی جیسے اس ایکٹری صاحب نے بتایا یہ یونیورسٹیز میں بھی ہوئی اور سکولوں کے اندر بھی ہوئی اور نہ صرف یہ ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی بلکہ اس میں انعامات بھی رکھے گے اور ہر سطح پہ انعامات رکھے گے اس لبریشن سیل سے درست سب کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہماری حکومت کا ایک بہت احسن اقدام ہے آپ نے دیکھا کہ آج کے دور کے اندر جب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے حالی میں آپ نے دیکھا کہ سیریہ کے اندر جب حالات خراب ہوئی ہے تو بہت سی مایگریشن شروع ہوئی اور یورپی ممالک نے اس مایگریشن کو روکنے کی کوشش کی لیکن ایک سوشل میڈیا کی ایک تصویر میں جو سائل سمندر میں ایک بچے کی موت دکھائی ایک سوشل میڈیا پر ایک تصویر چھپی اس کا امپیکٹ اتنا بڑا کہ دنیا کو اپنا پورا ٹکتا نظر تبدیل کرنا پڑا ہم کشویریوں کے پاس تو میں سمجھنا ہوں بے شمار ایسی تصویریں ہیں بے شمار ایسی قربانیاں ہیں جو مگوزہ کشویر میں ماری ماں بہنیں بچے دے رہے ہیں آج کل خاص طور پر نوجوان نسل دے رہی ہیں حالی میں میں امریکہ گیا تو وہاں سنگ ٹینک سے بھی رابطہ ہوا پاکستانی بھی کئی بیچ میں بہت ایکٹیف اس پر پارٹسپیٹ کر رہے تھے ہمارے کشویری بھی بہت ایکٹیف پارٹسپیٹ کر رہے تھے تو ایک بڑی سمپل سی بات انہیں نے کہی کہ آپ بطور کشویری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے نکال کے تصویریں بنا رہے تھے ہر بچے سے لے کے بذرور تک ہر ایک کے ہاتھ میں یہ سوشل پیڈیا ہے اگر ہم وہی چیز اپلوڈ کریں جو مبودہ کشمین میں بھارت درندگی کا سرف کر رہا ہے اور وہ اپلوڈ کر کے ہم جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں چاہییورپی یونین ہو چاہییناٹی نیشنز کے مہمران ہو چاہے امریکہ کے امریکہ کے سیاستدان ہو ان کے کانگریس مین ہو ان کے سینیٹرز ہو آج کل ان کا ویب سائٹ لینا ان کا ای میل لینا کی مشکل بات نہیں ہر چیز سے مل جائے گی اور ہم بار بار اس کو اپلوڈ کر کے وہ چیزیں ہم وہاں بیچ دیں وہ کشمیریں جو خود بہتی ہیں کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں صرف کشمیر کی ظلم لکھنے کی ضرورت ہے وہ اگر ہم ان کے بعد پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے کہیں نہ کہیں تو وہ اثر کرے گا کچھ نہ کچھ تو وہ اثر کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک چھوٹا سا گزرانہ جو آپ بچے بچیاں اپنی ہاتھ تک جو کشمیر کیلئے کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ کے طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کن ساروں کے اڈریسز لیں اور پھر آپ مختلف جبوں کے اندرے کن ساروں کے اندرے ہمیں بطور سیاسی تمہائندہ ہمارے جلسوں میں جتنے سامین ہوتے ہیں اتنے ہی مقرر بھی ہوتے ہیں یہ مفروق مقام بھی ازار کشمیر کے لوگوں کوئی حاصل ہے تو میں آج جتنے افسادہ اگرام میں اور جتنے بچے اور بچیوں نے آج یہاں اپنے تقریروں نے حصہ لیا اور ان جنہوں نے اپنے لوکل مکمکس کے ادر حصہ لیا ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک اینی بات ہے آج ٹیلنٹ یہ اپر کے نکھار کے سامنے آیا نہ صرف ٹیلنٹ سامنے آیا بلکہ وہ کشمیر ایشو وہ کشمیر حق حضر آلیت یہ لوگوں کے ذہن میں ہمارے بچوں کے ذہن میں نئی نسل ہیں ان کو وہ قربانیاں وہ مشکلات وہ جو پوٹی سیون میں یہاں کے لوگوں نے آصل کی اس کشمیر کو ازاد کرانے میں وہ شاید اس نئی نسل کو اس طرح اجازہ نہ ہو لیکن اس ایکٹیوٹی سے یقینی بات ہے ان کے ذہن میں اور پھر ان کے تقریروں سے آپ سب کے بچوں کے ذہن میں یہ چیز نقص کر جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ حق حضر کے لیے ہم جو نیمانٹ کر رہے ہیں ہمارا جو حق ہے جس کے لیے ہم سارے کاوش ہے جو ہمارا حق ہے انشاءاللہ وہ ایک دن ہم لے کے آئیں گے میں آخر میں کشمیر ریویشن سیل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ان کا مین نظریہ ہے جو ان کا مین ٹاسک ہے اس کو یہ لے کے آگے بھریں گے اس کو یہ لے کے آگے چلیں گے اور انشاءاللہ ازاد کشمیر حکومت بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈریکٹلی اس کشمیر قوت پر ضرور ڈال رہی ہے شکریہ جو